بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ریڈیو پاکستان سے سبتین بلوچ اس وقت ہم موجود ہیں سرگودہ جمنیزی مقلب یہاں پہ اور خاص سپرمنیسٹر آف سٹیٹ تصنیم احمد قریشی جو کہ فخر سرگودہ بھی ہیں آج اس تقریب میں آئے ہیں اور آج اب سب کو پتا ہے کہ پچیس دسمبر ہے قائد آزم رحمت اللہ علاقی یوم پیدائش بھی سیلیبریٹ کی جاری ہے تو جانتے ہیں تصنیم احمد قریشی صاحب سے قائد آزم محمد علی جناح کی جوہم پیدائش اور اس تقریب کے حوالے سے اسلام علیکم قریش صاحب وعلیکم السلام آج کا دن پچیس دسمبر کے حوالہ سے ہمارے قائد جناب قائد آزم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کا دن ہے اور یہ اس دن کے مناسبت سے جو ان کا بہت بڑا پیغام ہے کہ میند کر دیں پاکستان کو آکے لے کے چلنا اس کے حوالہ سے میں صرف یہی ایڈوائز کروں گا دوستوں سے بزارش کروں گا کہ ہمیں دھیانے داری کے ساتھ لگن کے ساتھ ہر فیڈ میں کام کرنا چاہیے تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے شکریہ بہت شکریہ سر اور آج کی تقریب کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے یہاں آپ نے سرگودہ وزٹ کیا خاص طور پر سرگودہ آپ کا اپنا شہر ہے خاص طور پر چیمبر کے جو افراد آپ سے ملے سمال انڈسٹری کے لوگ آپ سے ملے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں جی آج یہاں پہ جو میٹنگ کی ہے سمال بزنس ٹریڈرز کے ساتھ اور اس سوالہ سے میں نے ان سے یہی گزارش کی ہے کہ ہمیں دل لگی کے ساتھ کام کرنا چاہیے میند کرنی چاہیے جس سے ہم کچھ ڈریور کر سکے پاکستان کو ڈریور کر سکے تو اس میں جو سب سے بڑا فقدان ہے اس وقت وہ ہماری جو انڈسٹری ہے اس کی طرف لوگوں کے کوئی خیال نہیں ہے ہمیں لوگ ٹریڈنگ میں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ انڈسٹری کی طرف بڑھیں جس سے میں سمجھوں کہ لوگوں کو روزگار بھی ملے گا بیروزگاری کم ہوگی ہے اور جو بیروزگاری اس وقت بڑی ہوئی ہے وہ اس کا صرف اور صرف مسئلہ سب سے بڑائی ہے کہ لوگ ریل سٹیٹ کے بزنس میں چلے گئے ہیں اور انڈسٹری بند ہو چکی ہے ہمیں محول ایسا پیدا کرنا چاہیے جس سے ہماری انڈسٹری چلے اور جب انڈسٹری چلے گی بیروزگاری کم ہوگی ہے بہت بہت شکریہ سار ریڈی پاکستان کو آپ نے وقت دیا